اسلام علیکم ناظرین کوہنور ایٹ نائن میں خوش آمدید میں ہوں تحمینا شیخ اس سے پہلے کہ آج کے پروگرام کا آغاز کیا جائے آج دو سپیشل چیزیں ہیں اور دونوں آج کے دن کی مناسبت کے حوالے سے ہیں سب سے پہلے تو قائد اعظم علی جنہ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں کہ آج ان کی برڈے ہے جناب اور 144 ماں ان کا یوم پیدائش جو ہے وہ آج ہم منا رہے ہیں تمام پاکستانی اور خوشی کا اظہار بھی کرتے ہیں کہ پاکستان زندہ بات پاکستان پائندہ بات ساتھی ساتھ اگر ہم مسیحی برادری کے حوالے سے جناب بات کریں تو آپ کو پتہ ہے کہ 25 دسمبر ہے 25 دسمبر کا دن ہے بہت بڑا دن ہے تمام مسیحی برادری جو ہے وہ اپنی عید منا رہی ہے اپنی کرسمس منا رہی ہے تو پوری مسیحی برادری کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارک بات پیش کروں گی آج کے دن کے حوالے سے آتے ہیں کوہنور ایٹ نائن کی طرف کوہنور ایٹ نائن میں جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ملاقات ایک ایسی موجز پرسنیلٹی اور شخصیت سے کروائی جاتی ہے جنہوں نے اپنی فیلٹ میں اپنا نام بنایا ہوتا ہے تو اسی طریقے سے آج کے پروگرام میں جو پرسنیلٹی جو موجز شخصیت میرے ساتھ اس ٹائم سٹوڈیوز میں موجود ہیں نام آپ کو ہمیشہ کی طرح میں آج بھی اینڈ پہ بتاؤں گی سب سے پہلے ان کی سپیشیلٹی ان کا کردار ان کی پریکٹس ان کا تجربہ جو ہے وہ شیئر کروں گی جناب نائنٹین نائنٹی ون سے کام کر رہے ہیں اٹھائیس سالہ تجربہ رکھتے ہیں اپنا اپنی فیلڈ میں اور ساتھ ہی ساتھ ڈاکٹر ہیں اتنا بھی آپ کو بتا دیتی ہوں دس سال سے فری علاج کر رہے ہیں بلڈ کی مختلف بیماریوں کا کس کس بیماری کا علاج کرتے ہیں یہ ہم انہی سے جانیں گے اور ڈیٹیل سے ان کے ساتھ بات کریں گے ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ پاکستان میں مختلف جگہوں پر اپنا لیکچر جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں نا صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا میں جا کر اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کیا سری لنکا میں جا کر اپنے لیکچرز کو ڈیلیور کیا آرٹیکلز لکھتے ہیں اور آرٹیکلز مقبول اور پسند بھی بہت زیادہ کیے جاتے ہیں ڈی ایچ ایم ایس بھی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بی ایچ ایم ایس بھی ہیں بی ایچ ایم ایس کی ہم بات کریں دی ایچ ایم ایس تو آپ نے اکثر اوقات سنا کہ ایک کونسپٹ ہمارے ذہنوں میں کلیر ہے کہ دی ایچ ایم ایس کیا چیز ہوتی ہے اسی طریقے سے بی ایچ ایم ایس کیا چیز ہوتی ہے اس پر بھی ہم ڈیٹیل سے آج کے پروگرام میں بات کریں گے یہ ایکول ڈگری ہوتی ہے ایم بی بی ایس کے لیول کی جناب میرے ساتھ جو موجود شخصیت موجود ہیں ہومیوپیتک ڈاکٹر ہیں آپ نے مختلف ٹی وی چینلز پر آپ نے مختلف لیکچرز میں دیکھا ہوگا کہ لیکچرز ڈیلیور کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی ڈاکٹر غلام یاسین صاحب میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں السلام علیکم سب سے پہلے تو ڈاکٹر غلام یاسین صاحب آج کے پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں بہت شکریہ کوہ نور کا اور آپ کا کہ آپ نے مجھے امپیتکے والے سے بات کرنے کا موقع دیا بلکل صحیح بلکل صحیح ڈاکٹر غلام یاسین صاحب ناظرین ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں بے شمار سوالات ہیں میرے سہن میں جو میں چاہتی ہوں کہ ان سے آج کے پروگرام میں کیے جائیں اس سے پہلے کہ ہم آپ کی فیلڈ اور ڈی ایچ ایم ایس اور بی ایچ ایم ایس کے حوالے سے بات کریں سب سے پہلے میں آپ سے آپ کی پرسنلیٹی کے حوالے سے جاننا چاہوں گی روک صاحب بائی برچ کہاں سے ہیں میرے تعلق جھنگ سے ہے ڈسٹرک جھنگ سے ابتدائی تعلیم جھنگ سے حاصل کیا اس کے بعد پھر آلہ تعلیم کے لئے فیصلباد آنا پڑا اور فیصلباد کے بعد جب پھر لاہور کا روح کیا پھر لاہور نے جکر لیا اور لاہور کی جو رونکے ہیں اور جو زندہ دی لیا اس نے پھر واپس نہیں جانے دیا ٹھیک ہے تو ایٹی سیون سے میں لاہور میں ہوں الحمدلللہ اور یہیں اپنی پریکٹس بھی پڑا بھی امپیتھی بھی یہیں پڑی اور اس کے بعد پریکٹس بھی امپیتھی کہ یہیں لاہور میں ٹھیک ہے اچھے دوکٹس اب جیسے ماشواللہ سے آپ الحمدلللہ ڈاکٹر ہیں اسی طریقے سے اور ڈاکٹر سے جب میں سے یہ سوال کرتی ہوں کہ کیا آپ بچپن میں یہ کہتے تھے کہ ہاں میں نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننا ہے تو وہ کہتے تھے نہیں میں نہیں چاہتا تھا میری امہ چاہتی تھی میرے اببہ چاہتے تھے کچھ کہتے تھے ہاں میری خواہش تھی تو آپ کی بچپن میں کیا خواہش تھی جب بڑے پوچھتے تھے ہاں غلام کیا بنوگے بڑے ہو کے بیسکلی میری آرمی کے لیے سیلیکشن ہوئی فیر فوس میں ایز پائلٹ لیکن کچھ معاملات ایسے رہے کہ میری ماں مجھ سے بہت پیار کرتی ہے اور ماں کرتی ہے لیکن وہ کہتے تھے کہ بیٹا میں آپ کو ہواں میں اڑتے دیکھتی رہوں گی تو آپ اوپر چلے جاؤ گے تو میں یہاں بیٹھے کے لیے کیا کروں گی تو لیاز آپ نہ جاؤ تو میں سیلیکشن کے باوجود پھر اپنی والدہ کے کہنے پہ نہیں گیا تو جب پھر آگے پروفیشن کی بات آئی اور فیوچر کی بات آئی تو کیونکہ ہماری ساری فیملی ایمی بیویس ڈاکٹر سے ریلیٹڈ ہے اس پروفیشن میں میرے بڑے بھائی ایمی بیویس ڈاکٹر ہے میرے باتی جب ہی ایمی بیویس ڈاکٹر ہے تو میرے والد سب لینڈلورڈ تھے تو انہوں نے کہا چلے باقی پاڑ رہے ہیں تو کوئی بیٹا بیٹا ہمپیتھی بھی کر لے کیونکہ وہ اس وقت باقی ایمی بیویس تھے مرے بڑے بھائی نے ایمی بیویس کیا تو انہوں نے کہا کوئی ہمپیتھی کر لے کیونکہ اس وقت وہ ہمپیتھی میڈیسن یوز کرتے تھے اور وہ مجھے بڑے کسے سنایا کرتے تھے کہ ہمپیتھی دوائیاں بڑی زبردست ہیں ان کے اثرات بہت اچھے ہیں تو ان کی اس خواہش پہ مجھے ہمپیتھی میں انہوں نے داخلہ دلوا دیا اور وہ مجھے ایک فارسی کا ایک مصرہ کہا کرتے تھے کہ قصب کمال کن تاکہ عزیز شوی اب کیونکہ آپ کو پتا ہمارے پہلے جو لوگ تھے ان کو بہت ساری لینگویجیز آتی تھی اور جو ہمارے ایشیا میں خاص طور پر بولی جاتی تھی ہماری جس میں فارسی بھی تھی ریبک بھی تھی پنجابی بھی تھی اردو بھی تھی اور سرائکی بھی ساری چیزیں وہ لوگ بولتے تھے تو میں اکثر وہ مجھے یہ جب کہتے تھے تو وہ مجھے ساتھ بتاتے بھی تھے کہ بیٹا جو بھی کام کرو وہ اتنا کمال طریقے سے کرو کہ لوگ اس کام کے حوالے سے تم سے محبت کریں ہمیں یاد کریں تو یہ جب ہمپیتھی میں میں آیا تو اس وقت میری جو فیملی کے بڑے تھے وہ میرے والد صاحب کے پاس آئے کہ یار آپ کا بچہ اتنا لائک ہے یہ پڑھنے والا ہے تو آپ نے کیوں اس کو اس پروفیشن میں لے کے جا رہے ہیں جس کو ابھی تک کچھ جانتا نہیں ہے کوئی کچھ کرتا نہیں ہے میں بھی بڑا بدل ہوتا تھا کہ یار یہ لوگ شہر صحیح کہتے ہیں کیونکہ ہمپیتھی کو کچھ جانتا نہیں ہے لیکن میرے والد صاحب مجھے ہمیشہ ہمت دیتے تھے کہ بیٹا یہاں اگر کسی کو ہمپیتھی کیا بھی نہیں پتا تو کوئی بات نہیں آپ ہمپیتھی کو اس لیول پہ پڑھو آپ پھر ساری دنیا کو بتانا جو ہمپیتھی کیا ہے پڑھی شروع میں ہی کچھ ایسے تجربات ہوئے جن کے ساتھ حوصلہ بڑا بڑا چھوٹ چھوٹی چیزیں کرتے گئے لوگوں کی تکالیف جب دور ہوتی گئے لوگ دعائیں دیتے چلے گئے حوصلہ بڑھتا چلا گیا اور ہمپیتھی کے جو کمالات شروع میں ہم نے دیکھے وہ ہمارے لئے ایک سرپرائز تھا کیونکہ جو میرے بڑے بھائی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں میرے بتیجے ہیں دوسرے فیملی کے جو لوگ الپیتھی کی پریکٹس میں ہیں وہ کہتے تھے کہ ہم تو نہیں کر سکتے اچھا اب ہم نے جب اس کو اچھا یہ بڑی بات ہے کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ ہم تو نہیں کر سکتے بڑی بات ہے میں ایک گزارش کروں یہاں کسی کی کیونکہ ہم کو برائی نہیں کرتے ہر پروفیشن کے ایک لیمیٹیشن ہے بلکل ٹھیک ہے بیسیت انسان میری ایک لیمیٹیشن ہے بیسیت ہومیپیت بھی میری ایک لیمیٹیشن ہے ہم بہت ساری چیزیں کار لیتے ہیں لیکن بہت ساری ایسی چیزیں بھی ہیں جہاں ہم ناکام اس لیے ہوتی ہیں کہ وہاں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے یا باقی کسی اور چیز کی ضرورت ہوتی ہے ہر ایک ٹریٹمنٹ کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں جو آپ نے پڑھا ہے آپ اسی دائرے میں رہیں گے اسی طرح جو ایلوپیتی سیکٹر ہے ہمارا اس میں بہت ساری لیمیٹیشنز ہیں ٹھیک ہے نا اس لیمیٹیشن کے اگیسٹ اللہ تعالیٰ نے دوسری چیزوں کو دی ہوئی ہے میں ایک کامل کا بھی نہیں ہو سکتا کہ اگر ساری دنیا کے کام میں کرنا شروع کر دوں تو باقی دنیا کیا کریں اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آج بھی بہت ساری چیزیں ہیڈن رکھی ہوئی ہیں جن کو ہم بیسی ہے تھے ڈاکٹر یا آپ انڈسٹری ہماری دیکھنے ہیں ڈاکٹرز کی ہم کہتے ہیں یہ ایڈیوپیتھک ہیں یہ آج بھی ایسی بدتمیز بیماری ہیں آپ کہہ لیں جس طرح امیڈیٹ کہتے ہیں کہ یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے اب سمجھ سے باہر کیوں ہے کہ قدرت نے ہمیں ابھی اس کا نالج نہیں دیا لیکن کہیں اور نالج اس کا پڑا ہے جو اس کے اوپر سے بٹی ہٹائے گا جو اس کو واضح کر لے گا جو اس کو سمجھ جائے گا وہ دنیا کے لیے ایک نئی چیز ایجاد کرے گا اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ لیں کہ ہر روز کوئی نے کوئی نئی ایجاد ہو رہی ہے حالانکہ ہم ریسرچ کے اس پروسس پہ ہیں جہاں قومیں شاید تباہ کر دی گئیں ان کی اتنی ریسرچ ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کیونکہ ہم آخری نبی کی عمد ہیں تو ہمیں موقع ہے ہم اس کی ایجادت کرتے چلے جا رہے ہیں اسی طرح ہر ایک ٹریٹمنٹ کی لیمٹس ہیں تو وہاں جہاں وہ کہتے تھے کہ ہمارے ٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس میرے بڑے بھائی ہیں ان کی بیٹی تھی ان کو بلیڈنگ ہوتی تھی اپنے بہت ساری دوائیاں دے چکے تھے تو ایک دن میری والدہ بیٹی تھی کہتے ہیں تو کیوں نہیں دوائی دیں دنوں اچھا میں کہ امی میں نے ایک این تو میں دیں دنوں ایک ہے بلکل جس میں آپ کہتے ہیں بلکل تو بھائی ہاں سپڑے کہتے ہیں چلے جی اگر آپ کے پاس ہے ٹریٹمنٹ آپ کر لیں تو میں نے ایک ڈبی میں پچیس ستائیس گولیاں میں نے بچوائیں وہ میری پتی جی نے کچھ دن کھائیں تو اس کے ایشو یہ ہے کہ جس چیز میں جو چیز موجود ہے جس کا جو خاصہ ہے وہ ہی اس کو ٹھیک کرے گی ٹھیک ہے ہومیپیتھی کے کچھ بیسک اصول جو ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں اس لئے ہومیپیتھی انسانوں پر پروف کی گئی ہے ٹھیک ہے ہیلوپیتھی آج بھی جو وہ کہتے ہیں کہ جانوروں پر پروف کی جاتی ہے ٹھیک ہے اب اس میں ڈیفرنس کیا ہے کہ جب ہومیپیتھی میڈیسن کو ایک عام صحت من انسان میں کروڈ فارم میں دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے اندر بہت ساری چینجز آتی ہیں ٹھیک ہے مینٹلی بھی فیزیکلی بھی ایموشنز کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے اور اس کی ڈیزائرز اینڈ آورجنز کے حوالے سے بھی ٹھیک ہے سیزنل چینجز کے حوالے سے ٹھیک ہے وہ سارے کی ساری ڈائٹ ڈاؤن کر لی جاتی ہیں ٹھیک ٹھیک ہو گیا اب یہ ایک ہمارے پاس میڈیسن کی ایک پکچر سامنے آگئی آرٹیفیشل جو ہم نے پروڈیوس کی اپنی پروونگ کے لیے اب دوسری طرف کیا کیا جاتا ہے کہ اکثر آپ نے سنا ہوگا یا پڑا ہوگا کہ چوہ کو انجیکٹ کی گئی دوائی اور اس کے بلڈ پیشر چیک کیا گیا اس میں کیمیکل انیلسز کیا گیا اچھا اب اس کا جو انیلسز کیا گیا وہ انسانوں کے اپر دوائیاں عزمانی شروع کر دیں اب وہ کیا ہوتا ہے کہ پانچ سات سال بعد وہ دوائی انسانوں میں امیون سسٹم ڈیولپ کر دیتی ہے اس کا نقصانوں نشر ہو جاتا اور وہ دوائیاں بین کر دی جاتی ہیں ٹھیک ہے ہماری ہونپیتھک میڈیسن کیونکہ نیچرل میڈیسنز ہوتی ہیں اس لئے ان کو آج تک دھائی سو سال ہو گیا کوئی بین نہیں ہوئی اس لئے اس کا کوئی اس طرح لیول کا بیڈ فیکٹ نہیں ہے کہ یہ انسانی جانوں کے لیے خطرہ بن سکے یا کبھی کوئی ایسا ہوا ہو کہ اس نے انسان کی جان کو ختم کر دیا یہ ایک چیز ہے ہم بالکل میں آن میڈیا آپ کے سامنے کہوں گا کہ اگر خدا نہ خواستہ ہماری ہونپیتھک میڈیسن کو کوئی ڈاکٹر یا کوئی سیلف میڈیکیشن کے والے سے غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے اثرات بڑے آ سکتے ہیں جب آپ کسی بھی میڈیسن کا غلط استعمال کریں گے تو اثرات اس کے نیگٹیوٹی میں ہی آئیں گے ہومیوپیتھک کے حوالے سے آج زیادہ تر ہم گفتگو کریں گے سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ ہومیوپیتھک ہے کیا بسکلی جسے میں بتا رہا تھا ہومیوپیتھک میڈیسن ایک بہت عالی سسٹم ہے اور اس میں تمام کی تمام بیماریاں کسی بھی حوالے سے ہوں سر سے لے کے پاؤں تک ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر جو پڑا ہوا ہے وہ جب میڈیسن پڑتا ہے تو اس میڈیسن میں اس کے سر سے لے کے پاؤں تک تمام خوص موجود ہوتے ہیں کیونکہ یہ جب پروو کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے میرے سردد بھی ہوئی ہے میرے آنکھوں میں بھی یہ محسوس ہوا ہے مجھے خانسی بھی محسوس ہوئی ہے مجھے مسلز بینز بھی محسوس ہوئی ہے مجھے یہاں پہ درد فیل ہوئی ہے مجھے ہی درد فیل ہوئی ہے میرا ٹھنڈا پانی پینے کو دل کا رہا ہے میرا کوئی گرم چیز کھانے کو دل کا رہا ہے میری اب میٹھا کھانے کو دل کا رہا ہے نمکین کھانے کو ایچ این ایوری ٹھنگ بھی دیر کیونکہ اس میں ڈیزائرز بھی ہیں ٹھیک ہے ایورجنز بھی ہیں اس میں کسی قسم کے آپ کو سیزن جو چینجز فیل ہو رہی ہیں وہ بھی اس میں موجود ہیں اور سر سے لے کے پاؤں تک اس میں تمام علامات موجود ہیں دوا کی ٹھیک ہے اب جب کو ارٹ جو نیچرلی طور پر جب بیمار ہوتا ہے تو ہم اسی طرح کی ایک پکچر جو ہمارے پاس میڈیسن کی پڑی ہوتی ہے اور پیشنٹ کی پکچر ہوتی ہے ہم اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں تو بیماری ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یہ سب سے بڑا اصول ہے ہماری ہمپیتھی کو اچھا اب یہاں پہ ایک مزہ دار بات یہ ہے جو ہمارے اوپر ایک اکثر سوال کیا جاتا ہے کہ ایک ہمپیت بیٹھا وہ کینسر کا بھی علاج کر لیتا ہے وہ گردے کا بھی علاج کر لیتا ہے وہ جگر کا بھی علاج کر لیتا ہے وہ سردرد بھی ٹھیک کر لیتا ہے وہ میدے کا کینسر بھی ٹھیک کر لیتا ہے فلام بھی ٹھیک کر لیتا ہے ٹھیک ہے ایک بات آپ کے توسط سے چینل کے توسط سے ہی بتانا چاہوں گا کیونکہ ہم بیسیکلی آپ کا اور ہمارا مقصد ہے عوام کو سہولتیں دینا اور عوام کے لیے آسانی پیدا کرنا اور عوام کے لیے وہ چیز بتانا جو ان کے لیے فائدے کے لیے ہوتی ہے دنیا ایک گروپ آف سمٹم کو لے کے کوئی بھی نام دے دے اس کو وہ کینسر کہہ دے اس کو سوائن فلو کہہ دے اس کو ایچ ای وی ایڈز کہہ دے اس کو کچھ بھی کہہ دے برڈ فلو کہہ دے ہر بیماری کے اندر ایک گروپ آف سمٹم موجود ہے اس گروپ آف سمٹم کو ٹرٹ کیا جاتا ہے اور کیے جانے کی کوشش کی جاتی ہے اب وہ گروپ آف سمٹم جب ہم ہومیپیتھی میں پڑھتے ہیں ہمارے پاس آل ریڈی ہماری میڈیسن کی بک میں وہ گروپ آف سمٹم پڑھا ہوا ہے ٹھیک ہے ہم نے اس گروپ آف سمٹم کو اپنی میڈیسن سے لے کے اس ڈیز کے سامنے پیسٹ کرنا ہے سیمیلیریٹی پیدا کرنا ہے جہاں ایک اچھا ہومیپیتھ ڈاکٹر اس کو پیسٹ کر لیتا ہے وہ برڈ فلو ہو وہ بلڈ کینسر ہو وہ لیور کینسر ہو وہ سٹمک کینسر ہو وہ کسی بھی قسم کا کوئی بھی خانسی ہو نزلہ ہو زکام ہو وہ اس کو ٹھیک کر سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک ہومیپیتھ ڈاکٹر ایک بہترین فیملی فیزیشن ہے ٹھیک ہے اور آج میں آپ کو بتاؤں ریسنلی مجھے یہ نومبر میں ٹونٹی سیکنڈ تھرڈ نومبر میں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی ہے فیملی فیزیشن کی طرف سے تو وہاں مجھے ایزی ہومپیتھ ڈاکٹر میری خوشکسم تھی وہ ایلوپیتھ دوست ہے انہوں نے مجھے لیکچر کیلئی بلایا زبردست کیونکہ پورے ملک میں اس وقت الحمدلللہ لوگ جانتے ہیں کہ میں بلڈ کے حوالے سے کام کر رہا ہوں اور لوگ رسپیکٹ کرتے ہیں اور دوسرے جو ادارے وہ بھی رسپیکٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ میں نے دو دن اٹینڈ بھی کی اور پلس میں نے لیکچر بھی دیا پوری دنیا اس وقت ایلوپیتھ ہی ہمارے دوست بھی آ رہے ہیں کہ فیملی فیزیشن بنے چھیک ہے سپیشلائیزیشن ایک ہوتا ہے وہ دوسرے کا کچھ نہیں جانتا مثلا میں کرنی سپیشلیس ہوں تو میں لیور کے بارے میں کچھ نہیں جانتا میں سٹمک کے بارے میں کچھ نہیں جانتا اب دنیا اس طرف آ رہی ہے کہ فیملی فیزیشن بنے چھیک ہے وہاں پہ بھی یہ ہوا کہ آپ پیشنٹ کو ہیڈ ٹو فوٹ تک آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کی ڈیزیزز کا اور ایز ہول آپ کو پیشنٹ کو ڈیل کرنا چاہیے ٹھیک ہے تو وہاں پہ میں نے ان دوستوں کے سامنے ایک چیز رکھی کہ ہومی پیتھی کا سب سے پہلا اصول ہی یہی ہے کہ ٹریٹ دا پیشنٹ نوٹ دا ڈیزیز زابر دست ہمارے ہاں یہ کیا جاتا ہے کہ بیماری یہ کینسر ہے نہیں یہ لا علاج ہے آپ اس کو لے جائیں یہ کہیں نہیں جی اس کا کوئی علاج نہیں یہ ایڈیوپیتک ہے ٹھیک ہوگی اب جب فیملی فیزیشن ہوگا تو فیملی فیزیشن کو اس کے ہیڈ ٹو فوٹ سارا پتا ہوگا اور وہ اس کو بہترین طریقے سے منیج کر سکتا ہے اور اس کا علاج کر سکتا ہے بلکل ٹھیک ہے ڈرکٹ سب یہ بتائیے گا افادیت کے حوالے سے میں جاننا چاہوں گی کہ ہومیوپیتک کی افادیت کیا ہے ہمارے ہاں یہ کانسپٹ بنا ہوا ہے ہومیوپیتک کی بات کریں یا ایلوپیتک کی بات کریں کہ ایلوپیتک میڈیسن آپ کھائیں گے تو آپ ایک دن دو دن میں ٹھیک ہو جائیں گے وائرل انفیکشن ہے یا اس کے علاوہ اور اس قسم کے مسائل ہیں ہومیوپیتک علاج بڑی سلو سلو ہوتا ہے یہ بات ٹھیک ہے دیکھیں یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پروپوگنڈا ہے ایلوپیتک کے خلاف اچھا یہ بات گلت ہے ہومیوپیتک میڈیسن اس حوالے سے بہترین ہے یہ نیچرل پروڈکٹ ہے یہ کوئی آرٹیفیشل چیز جا کے باڈی کے اندر پیدا نیچرل کیسے ہے نیچرل یہ ہے کہ ہم جتنے دنیا کے سالس ہیں یا پلانٹ سے ہیں یا ویڈیٹیبلز ہیں ہم ایز ایٹیز ان کو لے کے تو ان کو پور کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ان کا ایکسٹیکٹ لے کے اس کو فلٹر کر کے تو ہم استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کسی بھی ایک پلانٹ کے ہم کو پچاس کیمیکل علیدہ علیدہ نہیں کرتے کہ یہ سردرد کے لیے یہ میدے کی درد کے لیے یہ فلان کے لیے یہ بلڈ پیشر کے لیے یہ چوگر کے لیے ایسا نہیں ہے ٹھیک ہے ہمارا ایز ای ہول لیا جاتا ہے اور جس فارم میں وہی فیملی پوزیشن والی بات آجا ہے فیملی پوزیشن والی ٹھیک ہے جس فارم میں قدرت نے اس کو پروڈیوس کیا ہے ہمارے لیے بنایا ہے ٹھیک ہے اسی فارم میں ہم اس کو فلٹر کر کے تو اس کو سیو کر لیتے ہیں اور جب ہم پیشنٹ کو دیتے ہیں تو وہ نیچرلی طور پر اس کو کیور کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ یہ نہیں کرے گا کہ اگر آپ کو چار دن سے یا چھ دن سے ایک پرابلم ہو رہی ہے تو وہ چار منٹ میں ٹھیک کر دے نیچر کو وقت لگتا ہے ہر چیز کو بہتر کرنے کے لیے تو اگر ہم تیز پوٹینسی استعمال کریں اور بار بار رپیٹ کریں تو وہی رزلٹ آ سکتے ہیں جو الوپیتھی کے آپ لوگوں کی میڈیسن میں بھی تیز پوٹینسیز ہوتی ہیں ہماری پوٹینسیز زیادہ ہوتی ہیں الوپیتھی میں تو چند ایک پوٹینسیز ہیں اور ان میں میلی گرام کے حوالے سے ہے ہمارا حیزہ نہیں ہے ہماری پوٹینسی بناتے ہیں ایک دو تین چار دو سو تک ہزار تک ایک لاکھ تک دس لاکھ تک بھی ہماری سکر مختلف پوٹینسی ہے اکثر وقت ہم نے میڈیسن کی ہم بات کریں تو مجھ سے کہی گناہ بہتر آپ یہ سمجھتے ہوں گے ڈاکٹر گولام رسول صاحب کے لکھا ہوتا ہے میڈیسن کے اوپر کے قدرتی اجزہ سے تیار کردہ ہے یہ میڈیسن یہ سیڈ اپ یا ٹیبلٹس پہ دو کمی لکھا ہوتا ہے اسی طریقے سے اسی جملے کو اگر ہم ہومیوپیتک پہ فٹ کریں تو میرے خیال سے آپ کی بات جو ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے کہ ہم پور کرتے ہیں اور قدرتی اجزہ جو ہیں اس کو ملاتے ہیں ایزیٹیز جو سالٹ ہیں منرلز ہیں ہمارے پلانٹس ہیں ویجیٹیبلز ہیں ہم ان کا ایکسٹریکٹ لے کر ایزیٹیز اس کو پریزروف کریں اوکے ڈرکس اب اسپیشیالیٹی کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ ہم آج کے پروگرام میں بات کریں اور جیسے کہ میں نے انٹرو میں بھی کہا اور بہت اچھا لگا مجھے یہ سن کر کہ ماشاءاللہ سے دس سال سے آپ فری علاج معالجہ کر رہی ہیں بلڈ کی مختلف بیماریوں کا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے کہ بلڈ کی کون کون سی بیماری کا آپ علاج کرتے ہیں فری آف کاسٹ جی اس میں میں یہ بتاؤں گا کہ بلڈ کی اس وقت جو ہمارے پاس ہم کیونکہ یہ سہر ویل فیر فانڈیشن کے پلیٹ فارم سے ان کو فری علاج کرتے ہیں ہمارے پاس بیس قسم کی اس وقت بیماریوں موجود ہیں اچھا اور آپ کے چینل کے توسط سے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں آپ گوگل سرچ کرنے کہیں سے بھی سرچ کرنے کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو بیس قسم کی بیماریوں کا ایک ہی امبریلا کے انڈر ٹریٹمنٹ کر رہا ہو اور ہمارے پاس یہ صرف نہیں ہے کہ ہم ان کا علاج کر رہے ہیں ہمارے پاس وہ بچے بہتر ہیں نارمل زندگی گزار رہے ہیں ہمارے پاس سب سے زیادہ پیشنٹ ہیں تھلسیمیہ میجر کے تھلسیمیہ مائنر کے اور تھلسیمیہ انٹرمیڈیا یہ تین قسم کی اس میں مختلف جانا وہ اس کی میجر مائنر اور انٹرمیڈیا اچھا اب اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تھلسیمیہ کے میجر جس دن ڈائیگنوز ہوتا ہے برت کے سیکنڈ تھرڈ بنت میں اس دن یہ کہہ دی جاتا ہے کہ اس بچے کی زندگی دس سے بارہ سال ہے اور دس سے بارہ سال بعد ایویل بیو نو مور ملٹیپل ٹرانسفیشن اس کو شروع ہو جاتی ہے بلڈ ٹرانسفیشن شروع ہو جاتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں کہ بلڈ چینج ہو رہا ہے چینج ہو رہا ہے وہ ایک ویک تک آ جاتا ہے اچھا جب اتنی زیادہ ملٹیپل ٹرانسفیشن ہوتی ہیں تو اس کے بیڈ فیکٹس بھی ساتھ ساتھ آنا شروع ہو جاتے ہیں اس بچے کا آئرن لیول بہت زیادہ ریز ہونے شروع ہو جاتا ہے اس بچے کا سپلین الارجمنٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے لیور الارجمنٹ ہونے شروع ہو جاتی ہے اس بچے کی بیلی جو ہے لیور اور سپلین الارجمنٹ کی وجہ سے بہت زیادہ بلڈ جاتی ہے پھول جاتی ہے یہ بچے جس طرح آپ پنجابی میں کہتے ہیں پھوکے ہو جانا یہ بچے پھوکے ہو جاتے ہیں اور بچوں کی کھوکھلے ہو جاتے ہیں ان بچوں کی سانس کے ساتھ سانس وہ نہیں ملتی اب جیسے جیسے ملٹیپل ٹرانسفیشن ہوتی ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ بہت زیادہ بہت زیادہ بھی میڈکیشن پر بھی ڈال دیا جاتا ہے اور وہ میڈکیشن کے اپنے بیڈ فیکٹس ہیں جو اس کی زندگی کو بچانے کے لیے دی جا رہی ہوتی ہیں ان کے اپنے کچھ بیڈ فیکٹس ہیں اچھا یہاں تک تو ایک سیکشن ہے اب جب ہمارے پاس وہ بچے آتے ہیں ہمارے پاس کتنا اتنا ہمارے پاس کتنا اتنا کتنا اتنا پیٹ ان بچاروں کا بڑا ہوتا ہے کولاسیا رنگ ہوتا ہے فیرٹن لیول آئرن لیول ان کا اتنا اوورلوڈ ہوتا ہے ان بچوں کی سانس بچاروں کی اتنی زیادہ پھولی ہوتی ہے کہ ماں باب بچارے اس قابل بھی نہیں ہوتے کہ وہ چل کے اپنے قدموں پہ آسکے تو ماں باب ان کو اٹھا کے لاتے ہیں کہ ہم نے آپ کا سنا ہے تو یہ آپ کریں کچھ اور بڑی حیرت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ہم ادا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ بس آخری سہارا بابہ ہی ہے آپ کریں گے تو مارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا ہم سن کے آئے ہیں کہ آپ کے بچے ٹھیک ہو رہے ہیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیونکہ ہمیں داس بارہ سال ہو گئے اس پر کام کرتے ہوئے اس وقت یہ صورتحال ہے کہ جب ہم ان کے آئرن لیول کو کم کرنے کے لیے میڈیسن دیتے ہیں وہ بچہ اپنے قدموں پہ ہمارے پس نہیں آسکتا ماں باب باز کر اٹھا کے لاتے ہیں جب وہ ایک مہینے بعد آتا ہے تو وہ ہمارے لیے بھی انتہائی خوشی کا سبب ہوتا ہے کہ وہ بچہ بھاگتا دورتا کھیلتا ہنستا اور اس کا پیٹ آلوست نارمل ہو چکا ہوتا ہے اس کی سپلین کا سائز بہت اتقام ہو گیا ہوتا ہے لیور کا سائز بہت اتقام ہو گیا ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ ویدن سکس تو ایٹ منتھ اور ویدن وانئیئر اس کا وہ جو فیریٹن لیول اتنا ہائی ہوتا ہے کیونکہ یہی فیریٹن ان کی موت کا سبب بنتا ہے سپلین انلائجمنٹ لیور انلائجمنٹ ہارٹ انلائجمنٹ اور اس کے بعد لنگز میں یہ چلا جائے تو ان بچوں کی زندگی ختم ہو جاتی ہے جب یہ بچے ریورس کنڈیشن میں آتے ہیں تو ان کا رنگت دیکھ کے کوئی بھی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ یہ تھالیسیمیا کے بچے بہتری کی طرف آجاتی ہے اس میں پھر مارے لیے جو ایک ایشو ہوتا ہے جب یہ مثلا یہ ویکلی اس کو لگ رہا تھا اب اس کو ففٹین ڈیز آفٹر ٹرانسپیرن ہونے شروع ہوگی دن بڑھ گئے نا اب جس سینٹر سے وہ لگوار ہوتا ہے وہاں پہ لوگ ہران ہوتے ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا یہ بچہ تو اتنا موت کی طرف جاتا جاتا زندگی کی واپسی پہ پلٹایا ہے تو وہاں پہ جن لوگوں کو پتا چلتا ہے وہ ہمارے طرف پہ رش کرتے ہیں اس وقت ہمارے پاس پورا پاکستان سے تقریبا کوئی سات سو اسی کے نوے کے قریب بچے صرف تھالیسیمیا کے جن کو ہم ٹریٹمنٹ دے رہے ہیں اور ان میں سے جتنے ہمارے پاس آ رہے ہیں ریگولر الحمدللہ وہ بالکل نورمل ہے بچے اور ان کے زندگی اس وقت دیڈ زون کی بجائے گرین زون میں ہے درکٹ سب فری علاج موالجہ کر رہے ہیں گزشتہ دس سالوں سے یہ ایک اچھا خاصا عرصہ ہے الحمدللہ اللہ آپ کو مزید اس حوالے سے حمد دے حوصلہ دے کہ آپ اس پر مزید کام کریں یہ کہانی کیا تھی میں یہ بھی سننا چاہوں گی کہ آخر کیسے آپ اس طرف آئے اور وہ خدا خوفی وہ لمحہ وہ حالات کیا تھے جنہوں نے آپ کو اس بات پر راغب کیا آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا اس سے پہلے ایک سوال ہے میرے ذہن میں چھوٹا سا جو کہ آپ بتا رہے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ بہتری کی طرف آتے ہیں اور پھر واپس جب گھر جاتے ہیں یا اپنے سکول یا اپنے اردگرد کے لوگوں کو تو لوگ پوچھتے ہیں کہ بھے یہ بچہ اتنی جلدی کیسے ہو گیا پھر آپ کے بارے میں بتایا جاتا ہے روک سب سنا یہ گیا ہے کہ جو ہومیوپیتک ہے اس کے اندر سرجری کی گنجائش نہیں ہے کونسپٹی نہیں ہے کیا یہ بات درست ہے جی بلکل ایسا ہے اچھا یہ بات درست ہے اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کچھ ایسے پیشنٹس ہوتے ہیں جو سنا یہ گیا ہے کہ روٹس والا کینسر ہوتا ہے یا کوئی اسیسٹ بن گئی ہے اس چیز کو میں بھی میں پروپر ورڈ نہیں بھی یوز کر رہی ہی چونکہ میڈیکل سے نہیں ہوں تو روٹس کا علاج کیسے کر لیتے ہیں وقتی طور پر تو ٹھیک ہے آپ نے اسیسٹ کو ٹھیک کر لیا میڈیسن سے ایک ٹائم پیریئیڈ کے بعد جڑیں تو پھر سے بن جاتی ہیں سرجری آپ کرتے نہیں ہیں تو وہ کیسے مہتے ہیں دیکھیں میں نے جس طرح پہلے ایک گزارش کی ہے ہر ٹریٹمنٹ کے لیمٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اور لیمٹ کو کروس کرنا بسیکلی ہم لوگ کیوں کے زندگی بچاتے ہیں جہاں ہم فیل کرتے ہیں کہ آپ اس کو سرجری کی ضرورت ہے ہم اس کو ڈیفنیٹلی کہتے ہیں کہ آپ اس کی سرجری کروائیں ٹھیک ہے اور وہ پھر ہوتی ہے جا کے ایلوپیتک دیکھیں سرجن کوئی بھی ہے کسی بھی جس طرح لیب ہے وہ لیب ایک ٹول ہے آپ کوئی ٹول یوز کر سکتے ہیں اب یہ کیمرہ ہے آپ کو اور بچوں کو بنایا ہے میں میرے بھی بھی بچوں کی ویڈیو بنانے کے لیے آپ اس کو دنیا کو دکھانے کے لیے ایک ٹول ہے آپ اس ٹول کو کسی بھی حوالے سے یوز کر سکتے ہیں آپ اس مائک کو اس مائک کو پوری دنیا کو اپنی آواز سناتے ہیں میں اس مائک کو اپنے بچوں کے لیے یوز کرتے ہیں جہاں سرجری کی ضرورت ہوتی ہے ہم بلکل ریکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ سرجیری کی طرف جائیں جس طرح آباز کو اتمار پاس بریس کینسر کے کیسز آتے ہیں اس کی روٹس بہت زیادہ بنی ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں کہ آپ اس کی سرجیری کروا لیں اس کے بعد آپ اس کی کیمو نہ کروائیے گا ریڈیشن نہ لگوائیے گا اس میں ہم آپ کی حل کر سکتے ہیں لیکن اس وقت اس کی کیونکہ وہ بہت زیادہ اپنی روٹس پھیلا چکا ہے اس کی زندگی کو خطرہ ہے بیسیکلی ہم زندگی بچاتے ہیں کسی کی زندگی لیتے نہیں ہے سیم ایزیٹیز جس میں اپینڈکس میں اگر اپنڈیسائٹس ہو گیا ہے اور اس کو پین سویر ہو رہا ہے تو ہم اس میں کبھی ریسک نہیں لیتے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ فوری طور پر اس کا جا کے آپریٹ کروائیں اگر خدا نہ خواستہ یہ بسٹ ہوگی تو یہ زندگی جانا وہ خطرے میں آ جائے گی ٹھیک ہے یہاں ہماری لیمٹیشنز ہیں ہم یقینہ نہیں اس میں کہتے ہیں کہ جی بلکل سرجلی کی زندگی جانا جی دیفنیلی دنیا میں یہ انسان کی جان بچانے کے لیے سب سے زیادہ ضرور ہے ڈاکٹر گولام یاسن صاحب میں اس کہانی کو جاننا چاہوں گی جو کہ آپ کو اس طرف لے کر آئی کہ یار اب میں علاج معالجہ جو ہے وہ فری کروں گا اور سپیشلی بلڈ کی بیماریوں کا کیسے اور کیا تھا ہر انسان کی زندگی میں کچھ ایسے لمحے ہوتے ہیں جہاں وہ ایک نئی دنیا کو کھوجنے کے لیے نکلتا ہے ٹھیک ہے میں کیونکہ 1991 سے پریکٹس میں ہوں آج بھی میرے پاس جو بھی لوگ آ کے کہا دیتے ہیں کہ مہر پاس پیسے نہیں ہیں تو میں کبھی ان سے دوبارہ پیسے کی تقاضی نہیں کرتا میری کپنا مزاج ہے ٹھیک لیکن جن کے پاس ہیں میں ان سے کنسٹینسی بھی لیتا ہوں اور پیمٹ بھی لیتا ہوں کیونکہ میں سپیشل چیزیں بنواتا ہوں وہ بہت کوسلی ہیں لیکن بعض اوقات شاید اللہ تعالیٰ کو کچھ انسان کی سستی اور کاہلی یا وہ جو ایک کشم کشم ہوتا اچھا کار لیتا ہوں کار لیتا ہوں اللہ تعالیٰ کو وہ چیز پسند نہیں ہوتی شاید میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا کہ میرے پاس بہت سارے بلڈ کے بچے جن کو آپ کینسر بھی کہہ سکتے ہیں بلڈ کی مختلف ڈیزیزز جو کہ بہت سارے ہسپیٹل سے آتے تھے کہ جس کا کوئی علاج نہیں ہے اور یہ مرنے کے لیے ان کو چھوڑ دیا گیا ہے وہ ٹھیک ہو چکے تھے لیکن ایک روٹین میں زندگی چل رہی تھی تو دوزار آٹھ میں اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا دیا یہ فروری کا مہنے تھا تو ویڈن ٹو منت اندازہ ہو گیا اور اس کی جو لیب ریپورٹس آئیں کہ اس کو بلڈ کی انسر ہے یعنی بیٹا جب دو ماہ کا تھا دو ماہ کا ہوا کیونکہ یہ جتنے بھی انہیریٹڈ یا اس طرح کی چیزیں ہیں یہ دو تین ماہ کے اندر اندر پتہ چال جاتا ہے اچھا یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے بیٹے کا کیا نام ہے مرسد یاسیم مرسد مرسد کو بائی برٹھ کینسر بائی برٹھ کینسر پیدائشی پیدائشی اور وہ کینسر ایسا تھا کہ جو مجھے وہاں پر بتایا گیا کہ جی کوئی ڈھائی ازار سال کی میڈیسن کی ہسٹری میں آج تک ایسا بچہ کوئی سروائیو نہیں کر پایا کیونکہ اس کے بائی برٹھ بون کے جو ریڈ سیل تھے وہ بنتے ہی نہیں تھے اب ایک چیز بانی نہیں رہی اس کا وجود ہی نہیں ہے تو کیا کر رہی ہے اب جو ریڈ بلڈ سیلز ہیں جن کو ہم آر بیسیز کہتے ہیں یہ خون کے سرخ ہوئیے کہتے ہیں ریڈ بلڈ سیلز ان کی زندگی ہوتی ایک سو بیس دن چار مہینے بہت سارے ٹیسٹ ہوئے لیکن جب ٹیسٹ ہوئے تو ٹیسٹوں کے اندر ایک اور چیز آئی اللہ تعالیٰ نے شاید ایک دنیا میں ایک نئی چیز پروڈیوس کی اس کے لئے اس کا جو لیور تھا وہ رائٹ کی بجائے لیفٹ پہ تھا جو سپلین تھی وہ لیفٹ کی بجائے رائٹ پہ تھی سرمت کی مرسد کی اس کا ہارٹ اگر اس شیب میں ہوتا ہے تو وہ بلکل ٹرن آؤٹ تھا اس کو ہم ڈیکسٹو کارڈیاب ہوگتے ہیں اس کی ہیرنگ ایمپیرڈ ہے اور اس کے جو بال ہیں وہ سپیشلی پولڈ بال ہیں ایسے کھنچے ہوئے جیسے کسی نے پورا پف بنایا ہوتا ہے جیسے وہ سپائیس آج کل لڑکے بنا رہے ہیں اور اس کے نیزل جو ہے یہ شیب یہ تھوڑی سی ہائپر ایلینیزی ہے تھوڑا سا اوپر کے طرف اٹھا ہوا جب اس کے ٹیسٹ ہوئے سارا کچھ ہوا تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اس میں آپ کے کوئی ہلپ نہیں کر سکتے کہ آج تک دنیا میں کہیں کوئی اور جو یہ دوسرا سنڈروم تھا اس کو ہم کہتے ہیں جانسن بلیزر سنڈروم اور پوری دنیا میں اس وقت جو ریجسٹرڈ کیس تھے وہ ٹونٹی سیمن تھے اس سنڈروم کے والے سے جو ریسرچ تھی وہ بالکل نہ ہونے کے برابر تھی تو انہوں کہا کہ یہ سوری ہماری لیمیٹیشن ہیں ہم اس سے آگے کچھ نہیں کریں اب میں بھی اگر ڈاکٹر نہ ہوتا تو میں بھی اس کو مرنے کے لیے چھوڑ دیتا کہ ٹھیک ہے اب اب جو ڈاکٹرز نے ڈیسین دے دیا ہے لیکن دیکھیں میں نے جو گزارش کیا ہے کہ کائنات میں ہر وقت کچھ نہ کچھ نیا آنا ہی آنا ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے اپنے بیٹے کا خود سے اللہ کا نام لے کے ٹیٹمنٹ سٹارٹ کیا اور یہ دنیا کے لیے شاید ایک بہت بڑی ہسٹری کریئٹ ہونی تھی کہ میرا بیٹا صرف آٹھ دس ماہ میں ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ دو ماہ کا بچہ جب پتا چلا کہ اس کو یہ پرابلم ہے اور دس ماہ میں ٹھیک ہی ہو گیا فروری 2008 میں وہ پیدا ہوا ہے ٹھیک ہے 2008 کے ختم ہونے سے پہلے پہلے میرا بیٹا الحمدللہ ٹھیک ہو گیا اب اس کی لیب رپورٹ بھی کروائیں گروہ کرنے لگ گیا سارا کچھ ٹھیک ہو گیا اس نے لگی پھر دوبارہ الحمدللہ نارمل ہونی شروع ہو گئی کیونکہ جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو بڑے پرابلم بیگم کا سیزیرین ہوا بڑی بیٹی کو ڈبل نمونیا ہو گیا بڑا بیٹا میرا تھا وہ جل گیا گریڈ 3 کی برننگ تھی ایسا لگتا تھا جیسے سارا گھار اس وقت جائے بلکل ڈیڈ اینڈ پہ ختم ہو رہا ہے خیر اللہ تعالیٰ نے بڑا بڑا ایک جیسے وہ کہتے نا کہ فس گئی جان شکنجے اندر جان وے لینے دے وچ گنا رو آکھے ہون رو محمد ہون رو میں تے منہ وہ ایک کیفیت تھی میری لیکن جب اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوئی تو بیٹا میرا ٹھیک ہوا تو باقی ساری چیزیں بھی الحمدللہ ٹھیک ہو گئی تو ایک نارمل زندگی ہو گئی پھر وہ انسان کی ایک سستی اور وہ سلسلہ لیکن ایک خاتون کا مجھے فون آیا جو میری بیگم کے ساتھ بلڈ لگواتی تھی ساتھ اس نے مجھے کال کی کہ آپ اپنے بیٹے کو بلڈ لگوانے نہیں آتے خیر تو اے وہ زندہ ہے تو میں نے اس کو کہا بی بی میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا ہوا ہے اس لئے ہم بلڈ نہیں لگواتے اب اس نے زاروں کتار رونا شروع کر دیا میرے لئے ایک انسرٹن کنڈیشن تھی کہ میں نے کہا بی بی آپ کو تو خوش ہونا چاہیئے کہ چلے میرا بیٹا ٹھیک ہو گیا تو آپ رو رہی ہیں اس نے کہا کہ نہیں بات یہ ہے کہ آپ تو ڈاکٹر تھے آپ نے بیٹے کا ٹریٹمنٹ کر لیا تو ہمیں کون ٹریٹمنٹ دے ہمارے بچے تو مر رہے ہیں اب وہ ایک کیفیت یا وہ ایک لمحہ ایسا تھا کہ جہاں ایک اندر نہ ایک فانس فانس گئی اس وقت جو مجھے سمجھ آیا میں نے کہا جی آپ لے آئیں تو میں آپ کے بیٹے کا پہلاج کروں گا اس نے کہا جی مارے پاس تو پیسہ نہیں ہے میں نے کہا جی کوئی بات نہیں آپ لے آئیں میں آپ کے بیٹے کا فری کر دوں گا وہ لے کے آئی اس کا بھی بیٹا بہت بہتر ہو گیا لیکن اس کی بات بات میرے ذہن میں ایک گھر کر گئے کیا واقعی بات تو ٹھیک ہے میں نے پھر اپنے دوستوں سے کچھ مشروع کیا کچھ اپنے اکنومیکلی کنڈیشن دیکھی اور میں نے ایک پلان کیا میرے کلیگ مجھے کہتے چلے کے رہے گا آپ پاگل ہو آپ کا دماغ غراب ہو گیا آپ یہ ہے کیسے کرو گے اس کے لئے تو کروڑوں اور بہن روپے چاہیے بہت بڑا سیٹ اپ چاہیے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ ابھی اپنے بیٹے کی بیماری سے فارغ وہ اتنا پیسہ آپ کا لگایا اتنا کچھ ہوایا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اتنا بڑا ایک سیٹ اپ بنا ہو تو میں نے کہا یار مجھے یہ تو نہیں بتا کہ کل کیا ہوگا لیکن مجھے کچھ کرنا ہے تو میری اس وقت جنون کی حالت یہ تھی کہ مجھے اگر کہیں کوئی بتاتا تھا کہ فلان جگہ پر ایک بلڈ کینسر کا ایک بچہ تو میں وہاں چلا جاتا تھا کہ لائے میں اس کا علاج کروں گا ٹھیک ہے تو ٹھرٹی فاسٹ جنوری ٹو تھاؤزن ٹین سے ایک سال سوا سال میں نے لگایا تو پھر میں نے ایک فری کیمپ کا آغاز شروع کیا ان بچوں کے لئے ٹھیک ہے جس میں فاسٹ ٹائم میں خلقو پندرہ سولہ بچے آئے تھے ٹھیک ہے مختلف بیماریوں کے تو مجھے خود نہیں اندازہ تھا کہ کل کوئی کیا ہوگا میرے اندر ایک جذبہ تھا اس خاتون کی ایک بات تھی اور میں حقیقت یہ ہے کہ جب بھی میں اپنے بیٹے کو دیکھتا تھا تو مجھے ہوتا تھا کہ یار اگر میرا بیٹا اس طرح ہنس کھیل رہا ہے تو لوگوں کے کیوں نہیں دوسروں کو بھی تو ہنسنے کھیلنے چاہیے وہ کیوں بچارے روئیں یا ماں باپ ان کو وہ میری طرح اٹھا کے تیسرے فلور پر لے کے جائیں اور وہ کہیں نہیں جی ایک سائن کروا کے لائے وہ بیری بچارے نیچے ہیں پھر اوپر جائیں تو یہ تو ان کے لئے بھی جتنی میری حقات ہے یہ ختم ہونی چاہیے تو میں نے بچوں کے لئے جب یہ کام کرنا شروع کیا تو شاید میں نے بھی زندگی میں کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ چلتے چلتے ایک بیماری آئی پھر دوسری آئی تیسری آئی چوتھی آئی پانچ آئے چھے اس کی مختلف قسمیں آئیں اور میں محنت کرتا چلا گیا ہر بچے کو میں یوں ہی سمجھتا تھا کہ جیسے یہ میرا اپنا بیٹا ہے میری اپنی بیٹی ہے اور میں اس کے لئے اتنی محنت کرتا چلا گیا کہ مجھے خود سے احساس نہیں تھا میں کئی سال مجھے ایسا لگا کہ جیسے میں ہوں ہی نہیں اپنا سارا ٹائم دن رات میں اسی چیز میں لگاتا رہا اور اس کا ریزلٹ الحمدللہ یہ ملا کہ ہمارے درجنوں بچے جن کو یہ کہہ دیا گیا تھا لا علاج ہے لا علاج کیا مزے یہ مرنے کے لئے تیار ہیں آج وہ دوبارہ زندگی میں ہیں نارمل ہیں جن کو سوشلی بائیکارٹ کر دیا گیا تھا اور جن بچوں کو اپنے تایا چاچا ماما کے بچوں کے ساتھ نہیں کھیلنے دیا جاتا تھا سکول سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا کبھی اب یہ ہم اس کو نہیں رکھتے ہیں ہر وقت بیمار ہے کبھی بخار کبھی نزلہ کبھی کوٹیاں آ رہی ہیں کبھی کچھ ہو رہا ہے اب وہ بچے الحمدللہ نہ صرف نارمل کنڈیشن میں سکولنگ میں دوبارہ ری ایڈمیٹ ان ایڈمیشن ہوتا ہوئے ہیں زبردست زبردست زندگی بھی گزار رہے ہیں اور ان کے ماں واپے سے جھوڑیاں اٹھا کے دعائیں کرتے ہیں انشاءاللہ امید ہے کہ وہی ذات جس نے ان بچوں کو شفا دیا ہے وہ ہماری نجات کا بھی سبب بنائیں گے بلکل صحیح جوکٹر غلام یاسن صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ اکثر اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ جو کینسر کے مریض ہوتے ہیں ان کے اندر پاور آف ریزسٹنس قوت مدافیت ختم ہو جاتی ہے نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے ایسا ہے؟ کیونکہ ہمارے ہاں جس طرح کے ٹریٹمنٹ رائے جائیں تو ہم کوشش ہی کرتے ہیں کہ اپنی میکسیمم جو میڈیسن ہیں تیز آخری حد کی وہ بھی یوز کر لیں ٹھیک ہے تاکہ فوراں سے ریکاور ہو سکتے ہیں تاکہ بہتری ہو یقین ہے میں کہوں گا کہ سب لوگ اس میں انوالو ہیں سب لوگ بہتر سے بہتر کرنا چاہتے ہیں اور کوئی بھی ڈاکٹر ہو خواپے ہوں ایلوپیت ہوں ہمپیت ہو طبیب ہو سب لوگوں کی خواہش ہی ہوتی ہے کہ ہمارا یہ پیشنٹ ریکاور ہو جائے ٹھیک ہو جائے تاکہ ہماری نیک نامی ہو اب باقی رسٹکشنز ہیں اپنے اپنے طریقہ علاج میں کچھ لیمیٹیشنز ہیں کچھ اللہ تعالی کی طرف سے بلیسنگز ہیں ہمارے پاس اکثر بچے جب آتے ہیں تو ان کی رزیسنس پاور بلکل نہ ہونے کے براپر ہوتی ہے اور وہ اتنی ہیوی میڈیکیشن کھا چکا ہوتا ہے کہ ایکچولوس کی ڈزیز اتنی ہی ہوتی ہے لیکن جب میڈیشن دیتی ہے تو وہ اتنی بہت زیادہ ڈزیز ملٹیپل کمپلیکس کی صورت میں برپاس آتا ہے صحیح صحیح ہمارے اوپر اللہ تعالی کی رحمت ہے بہت سارے ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں میں ان کے لئے بھی دعا کروں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں جی اپنا بڑا کام کر رہے ہیں یہ زندگی دینے والی بات ہے کسی کو زندگی کا تحفہ دینا بہت بڑی بات ہے ان کے اولاد کو بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح صحت مند رکھے اور ان کو بھی جو ہمارے ساتھ تعامل کرتے ہیں ان بچوں کے لئے ہم نے سپیشل میڈیشن بنوائی ہے کینسر کے حوالے سے سرطان کے حوالے سے کینسر بلڈ کے مختلف بیماریوں کے حوالے سے جس میں ہم انرجی بوسٹر کے طور پر ان کو دیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے طاقت آئے اندر وہ بہت تیزی کے ساتھ بچے بوسٹ اپ کر جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے کی رنگت ان کی وہ بیماری کی کنڈیشن وہ چینج ہو جاتی ہے اور ان کے اندر بیماری سے لڑنے کی بہت زیادہ ہمت اور طاقت پیدا ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ زندگی میں دوبارہ جانتے ہیں ایک بڑا پرسنال سا کوششن میرے ذہن میں بار بار آ رہا ہے اور میں نے کہا آپ بات کمپیش کر لیں تو میں آپ سے کروں گی اپنے بیٹے کے حوالے سے آپ نے بتایا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو صحیح دے تندوسی دے مرصد بچوں کے ساتھ لگاؤ اپنی اولاد ہونے کے بعد ہوا تھا یہ شروع سے تھا بچے تو یہ کائنات کا ایک موجزہ ہیں اللہ تعالیٰ کا ایک موجزہ ہیں اور یہی کائنات کو آگے بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے اور یہ بچے چھٹ چھٹ کھیلتے ہیں تو یہ یقینا ہر بندے کو خوبصورت ہے اور ماں ہو یا باپ ہو یا لڑکی ہو یا لڑکا ہوں ان کی زندگی میں ایک خواہش ہوتی ہے کہ جب ہم بڑے ہوں گے ہماری شادی ہوگی تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے جن کو آج نہیں ہے اور جو نیو کا مرض ہے جن کے بھی شادی ہو اللہ تعالیٰ ان کو بھی پیارے بچے دے تو یہ ایک ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے اور یقینا لیکن تو ایک چیز جو ہم سنتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کبھی اولاد کا دکھ نہ دکھائے ہم اپنے ماں باپ سے بھی بڑوں سے پوچھتے تھے کہ یہ دکھ تو دکھ ہوتا ہے یہ اولاد کا دکھ کیا ہوتا ہے تو اس وقت کہتے تھے نہیں بٹا بھی آپ نہیں سمجھیں گے جب آپ کی اولاد ہوگی تو پھر سمجھ آئے گی اور یہ حقیقت ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کائنات میں کبھی کسی ماں باپ کو اس کا اولاد کا دکھ نہ دے کیونکہ یہ دکھ ایسا ہے جو اندر سے انسان کو کھوکھلا کر دیتا ہے تو میں آج جب یہ ماں باپ ہمارے پاس بچے اس طرح کے لے کے آتے ہیں تو میں اپنے آپ کو اس سٹیج پر کھڑا محسوس کرتا ہوں جہاں میرا بیٹا میرے ہاتھوں میں تھا اور دنیا کہتی تھی کہ یہ اب دو چار دن بعد اس کے ڈیتھ ہو جائے گی تو میں اپنی اس کیفیت کو اس میں دیکھتا ہوں کہ اب اس کی کیا کیفیت ہے تو میں پھر ہر ایک بچے کے لیے کوشش کرتا ہوں کہ الگ سے محنت کروں اور ہر بچہ میرے ذہن میں ہوتا ہے تو اس کے لیے سٹیڈی بھی کرتا ہوں میں اس کے لیے لکھ کے رکھتا ہوں کہ میں نے نیکس ٹائم اس کو کیا دینا ہے میں نے ان کے لیے کیا میڈیسن بنوانی ہے کونسی میڈیسن کس طرح سے بنوانی ہے کس پوٹینسی میں دینی ہے اور کچھنی دیر کے لیے دینی ہے اب یقین کریں کہ پورا مہینہ بازگوت مجھے اپنے بچوں کا کوئی خیال نہیں رہتا لیکن ان بچوں کے لیے میڈیسن بنوانا کیسے کرنا ہے کونسی کس طرح کرنی ہے اسٹیڈی کرنی ہے فلان کرنا اس میں میرا پورا مہینہ گزر جاتا ہے اور مجھے لگتا ہے یار وہ تین دن بعد تو پھر میرا دوبارہ کیمپ آگیا ہے میڈیسن کو آرڈر دینا میڈیسن بنوانا میڈیسن کو دوبارہ ان کا کوئی ہمارے پاس کوئی پرسانہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو فری علاج والا سلسلہ ہے یہ تو آپ پچھلے دس سال سے کر رہے ہیں اور سپیشلی سرطان کے علاج کے حوالے سے کام کر رہے ہیں تھوڑا سا آسان الفاظ میں میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم ڈسکس کریں اور اپنے ناظرین کو بتائیں کہ علاج کیسے کرتے ہیں ہمارے پاس میں نے جیس طرح آپ کو بتایا ہمارے پاس لازٹ ٹائم ایک بچہ مرپس آیا اس کو بلڈ کینسر تھا اس میں ایکیوٹ مولار لکیمیا ایک ٹرم بولی جاتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ سارے کے سارے بون میرو جو ہے جو ہڈیوں کا گدہ جس کو آپ کہتے ہیں وہ کام نہیں کرتا سارے جسم کا اب جب بچہ ہوتا ہے تو جسم کے ساری ہڈیاں گدہ بنا رہی ہوتی ہیں جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا ہے تو یہ لانگ بونز یہ جو بون ہے اور یہ تھائی کی بون ہے یہ چار بونز ہوتی ہیں جو بناتی ہیں اچھا اب اس میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات ڈراغ انڈیوسٹ ہوتا ہے کہ جو بہت زیادہ ہیوی میڈیکیشن کی جاتی ہے اس کی وجہ سے بون میرو سپریس ہو جاتا ہے اور وہ سارے کا سارا خراب ہو جاتا ہے اور یہ ہمارے ہاں اکثر ہو رہا ہے جو ہمارے پاس بچے آتے ہیں ان میں اکثر یہ کیفیت ہے اور یہ شکایت آ رہی ہیں کہ جی اچانک بچے کو بخار ہوا اتنی ہیوی انٹی بائیٹکس دی گئی کہ ان کا بون میرو سپریس ہو گیا اور اس کے بعد بچاروں کو پرابلم ہو گیا اب ان پاس بچے جب وہ لائیا گیا تو اس کی اتنی زیادہ بلیڈنگ تھی کہ اس کو ایک ہسپیٹل میں رکھا گیا جس میں اس کی نائنٹی سکس کیمو انجیکشن لگایا گیا اب اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جی سوری اب کیونکہ بچے بچارہ ہم نے اپنی پوری کوشش کر لیا ہے جتنی ایک ایکسٹیم پہ تھے اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم اس پہ کوئی ایک پیسہ بھی خرچیں بہت بڑی تعداد ہے بہت بڑی تعداد ہے تو انہوں نے ماں باپ کو کہا کہ ہم اس پہ اب زیادہ پیسے نہیں خرچنا چاہتے زیادہ اس پہ نہیں میند کرنا چاہتے کیونکہ ظاہر ہے ہسپیٹل میں بہت سارے بچے اور آرہے ہوتے ہیں اب وہ بچہ دو سمبر دوزار اٹھارہو کو ہمارے پاس لائیا گیا یہ کہہ کہ اس کی بلیڈی گم نہیں روک سکتے اور یہ جو باپ نے ہمیں بتایا کہ مجھے کہا گیا کہ یہ آٹھ داس دن میں ڈیتھ ہو جائے گی کیونکہ زندگی موت تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہم تو ایک محنت کرنے والے اور جو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے ہم تو وہ کرنے والے ہم نے دو ستمبر دوزار اٹھارہ کو اس کو وہ ڈوز دی اپنی دوائی شروع کی آج تک دوزار اٹھارہ سے ستمبر انیس بھی گزر گیا ایک سال دو مہینے کے تقریباً ہو گئے ہیں الحمدللہ ان ایک سال دو مہینوں میں اس کو دوبارہ بلیڈی نہیں ہوئی اس کی یہ آنکھ لیفٹ سائیڈ بلج آٹ ہو گئی تھی کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا ٹیومر تھا آنکھ کے پیچھے دماغ کے اندر اس کی آنکھ باہر نکلی ہوئی تھی اور وہ ڈیڈ کلیر کر دی گئی تھی کہ دوبارہ دیکھ نہیں سکے گا وہ واپس چلی گئی آنکھ اس کی اب وہ بچہ آپ دیکھ بھی سکتا ہے الحمدللہ دیکھتا ہے ٹھیک ہے ابھی اس کو کچھ پرابلم ہو رہی تھی ہم نے اس کو گلاسز لگوائی نہیں ہے تاکہ ہم اس کو مزید بہتر کر سکے تو وہ بچہ اس وقت ماشاء اللہ آپ دیکھیں اور اس کی پرانی تصویریں دیکھیں جب اس کو کیمو لگ رہی تھی اور آج دیکھیں تو آپ کہیں گے کہ یہ وہ بچہ ہی نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے ڈاکٹر گولام یاسن صاحب یہ بھی مجھے بتائیے گا کہ کیمو کے حوالے سے جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہی تھے کہ بچے کو 96 96 کیمو جو ہیں وہ لگے ہمارے ہاں یہ کانسپٹ بھی ہے اور میں نے ذاتی طور پر بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جن لوگوں کو کیمو لگتا ہے کیمو لگنے کے بعد ان کا ٹیمپریچر ان کی ویکنس ان کے چہرے کی رنگت اس طرح ہو جاتی ہے کہ جیسے خدا رخاصہ اس میں جان ہی نہیں ہے تو اتنا سائیڈ افیکٹ دیکھیں کیمو کی پریپریشن آپ دیکھیں یہ مختلف زہروں کو ملا کے بنای جاتی ہے تو یقیناً جس سسٹم میں وہ دیا جاتا ہے اس میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کسی طریقے سے بہتر کار لیں کیونکہ جسم کام نہیں کار رہا ہوتا اور کچھ لوگوں کے تو بال بھی اڑ جاتے ہیں یہ پہلے دن سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے جن کو کیمو لگتی ہے ان کو جتنی بھی آپ کی نورملی ڈیلی جلیاں پیدا ہونے والی ہیں خاص طور پر یہ بکل کیوٹی کی جو مو کے اندر جلیاں ہیں کیونکہ یہ روز اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ وہ روز مرتی ہیں روز جیتی ہیں روز نہیں آتی ہیں تو اسی طرح بالوں کے اندر روز نئے انزائیم پروڈیوس ہوتے ہیں اور لمبے ہوتے ہیں تو وہ سب سے پہلے یہ انزائیم ختم ہو جاتے ہیں جو آپ کو زندگی دینے والے ہوتے ہیں اور کیمو کیونکہ کینسر سیل کو مارتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت سارے نورمل سیل جو زندگی کے لئے ضروری ہوتی ہیں ان کو بھی مار دیتی ہے اور یہ پہلے ڈیسائیڈ ہوتا ہے لیکن کیونکہ ٹریٹمنٹ کی لیمیٹیشنز ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں ان کے اندر وہی چیز ایک روٹین میں چلی آ رہی ہے لیکن میں یہاں پہ آپ کے چینل کے توسط سے ایک پیغام دینا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں اس وقت جہاں آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ ہمپیتی سیکنڈ لارجس ٹریٹمنٹ ہے اس وقت آلٹرنیٹیو ٹریٹمنٹ میں پوری دنیا میں ابھی ہو رہا ہے کہ ایک کمرے میں الوپیت ڈاکٹر بیٹھا ہے دوسرے میں ہمپیت بیٹھا ہے اور تیسرے میں ایک طبیب بیٹھا ہے ایسا ہی ہے کیونکہ وہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ہمارا بیسک مقصد انسان کی جان بچانا ہے بلکل انا نہیں ہے بلکل ٹھیک ہے جہاں انا چلتی ہے تو وہاں زندگیاں کٹتی ہیں مرتی ہیں وہاں کبھی بہتری نہیں آتی بلکل صحیح ہے اب ایک الوپیت کے پاس کوب دور پہت جائی ہے ہمارے پاس اس کا نہیں ہے آپ پیٹ ٹریکمنٹ اپاٹ میری II اگرد کہتے ہیں کہ کہ ڈیو لگوں مان۔ اب کیا ہمارے ہامے ہامی اگر کوب موچنوںClass نے کسی بک کرے گا کر در اس طبح اجا ہے 편ع quienر یہ اختیار میں ہے کہ خدا کے لیے انسانی جانوں کو ضائع ہونے سے بچائیں اور ان لوگوں کے لیے خاص طور پر جہاں ہمارے کوئی ایک سسٹم فیل ہو جاتا ہے تو اس کو دوسرے آلٹرنیٹو ٹیٹمنٹ کی طرف راغب کریں اور گورنمنٹ کے اداروں میں بھی یہ چیز ہونی چاہیے اور پبلک کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ اگر ایک طرف سے کوئی فائنل ڈسین آگیا ہے تو وہ فائنل ڈسین اس محکمے یا اس سسٹم کی طرف سے ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے ان کو چاہیے کہ دوسرے سسٹم سے بھی رابطہ کریں کہ آپ کچھ کر سکتے ہیں کہ نہیں جس طرح پوری دوریا میں ہو رہا ہے اب انڈیا میں آپ دیکھ لیں ہومپیتھی اس وقت ٹاپ پہ ہے آپ باقی ملکوں میں دیکھ لیں ہومپیتھی کو سپر سپیشلٹی کے طور پر لیا جاتا ہے اس وقت جاپان میں ایک کانفرس ہو رہی ہے اس میں ہومپیتھی کو بہت بڑا اوپر رکھا گیا ہے سپر سپیشلٹی کے طور پر رکھا گیا تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہمارا مین مقصد انسان کی جان بچانا ہونا چاہیے ذاتی انا یا ذاتی ایگو کی جانا وجہ سے کسی کی جان نہیں گانا چاہیے کہ وہ اوپیتھ ہیں یا خائل اوپیتھ ہیں یا طبیب ہیں کسی کو برا نہیں کہنا چاہیے بری چیزیں ہار ایک چیز میں ہار سسٹم میں ہوتی ہیں لیکن جو اچھے لوگ ہیں ان کو پرموٹ کرنا چاہیے اور انسان کی بہتری کے لیے یہ ساری چیزیں اگر ہم مل کے کریں تو ہم بہت سارے بلڈ کینسر کے بچے اور بہت سارے تھلسیمیاں موفیلیاں کے بچے ہم ان کی زندگی بچا سکیں ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر گلام یاسن صاحب ویسے تو بے شمار سوالہ طور ہیں جو میں کرنا چاہ رہی ہیں ٹائم ہمارا زرہ لیمیٹڈ ہوتا ہے ان لوگوں کے حوالے سے میں چاہتی ہوں کہ آپ آج میسیج دیجئے جو کہ کبھی اس وقت سے گزرے ہیں جس سے آپ بھی گزرے ہیں کینسر ہو گیا بچے کو والدین نا امید ہو گئے اب رونے دھونے کے علاوہ کوئی کام بچا نہیں ہے امید کوئی بچی نہیں ہے ان کو کیا میسیج دینا چاہیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے آپ کے چینل کے توسط سے میں ان لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہوں گا ساہر بیل فیر فاؤنڈیشن کے دروازے ان تمام بلڈ کے ڈززززز کے بچوں کے لئے کھلے ہیں جو اس بیماری میں مختلہ ہیں خواہ و تھلسیمیا کے ہیں ہمارے پاس ٹونٹی ٹائپس ہیں دنیا میں میں نے آپ کو بتایا کوئی ایسا ادارہ نہیں جو بیس کسم کے خون کے امراض کا مفت علاج کارا ہو اس میں تھلسیمیا میجر ہے تھلسیمیا مائنر ہے انٹر میڈیا ہے ہم ان ماباب کو بھی دوائی دے رہی ہیں ابھی اس میں ہم ریسرچ کر رہے ہیں اور اس میں ہم کوشش کہا رہے ہیں کہ ان محباب کے آنے والی نیسک جنریشن کو بھی بچایا جائے جو بیماری مبتلا ہے ہیموفیلیا کے ہمارے پاس بہت بچے ہیں برنارڈ سولیر سنڈروم کے ہمارے پاس بچے ہیں اسی طرح گلینزمنٹ روموستینیا کے بچے ہیں پیور ریڈ سیل اپلیزیا کے بچے ہیں اپلاسٹک انیمیا کے بچے ہیں فیکٹر ون کے بچے ہیں فیکٹر فائیو کے ہیں فیکٹر سیون کے ہیں فیکٹر نائن کے ہیں ہمارے دروازیں ان لوگوں کے لئے کھلیں ہیں کہ خدا کے لئے کہیں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بیماری اللہ تعالیٰ نے زمین پر اتاری ہے انسان کے لئے اس سے پہلے اس کا علاج اتارا گیا ہے ہمیں یہ چاہیے کہ اس علاج کو ڈھونڈیں بجائے اس کے کہ ہم ان کو مرنے کے لئے یعنی کہ اب نا امید نہیں ہونا علاج ممکن ہے ناظرین پروگرام کا وقت اپنے اقتطاق کو پہنچا سین ٹائم سین چینل پھر سے حاضر ہوں گے اپنی مزبان تحمیل شیخ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ